سبسکرائب تو مائے چینل اور پلیس کلک دا بیل آئیکن یہ گرانڈ بازار کی طرف یہ ٹرام جا رہی ہے باجی لار کی طرف اور یہ اسی طرح کیسی بھی سارا یہاں پر یہ نسان ہے بازار اس کو دیکھتے ہیں آج بازار کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا بازار کیسا ہے سارا بازار یہاں پر لوگ جہاں جتنے بھی بہار سے لوگ آئے ہوئے ہیں ترکی کا ٹیوریزم بہت زبردست اور مستحقم ہے اور میں یہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ایراک سے لوگ ہیں ایران سے لوگ ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا کے اور آئرلینڈ سے اور انگلینڈ سے رومانیا سے البانیا سے نوروے سے ڈینمارک سے امریکہ سے اور سب جگہ سے یہاں پر لوگ گھومنے کے لیے یہاں کی ثقافت کو اور یہاں دیکھنے کے لیے یہاں تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں کہ آپ کو ٹرام آ رہی ہے اور اس کا ایک جدید نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کی کوئی مشکل بھی نہیں ہے کوئی تکتیف نہیں ہے بہت سارا نظام ہے اور اس سب بہترین طریقے سے استعمال یہ مسجد دیکھیں کیسی خوبصورت اور اس تعمیر کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس میں یہ وائٹ اور بلیک کائی قبلی کی نشالی جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہم گرانڈ بزار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ لالیلی مسجد سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پر کہ مختلف مالک کے لوگ یہاں پر جو ہے اس تاریخ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں عثمانی سلطنت ایک عظیم الشان سلطنت جس کو دیکھنے کے لیے جس کی تعمیر کو دیکھنے کے لیے جس کا نظام سمجھنے کے لیے اب ہم اس بزار کی طرف جا رہے ہیں جس کی تاریخ گوائی دیتی ہے کہ وہ ایسا بزار اور وہاں ایسی سرائے موجود کہ لوگ آتے ٹھیرتے اپنا بل دینے کے لیے اپنا سرائے کا کرایا دینے کے لیے جب وہ کاؤنٹر پر آتے ان سے قرائے کی رسید کو طلب کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ ان کا قرائے تو دے دیا گیا وہ معلوم کرتے کہ یہ قرائے ہمارا کس نے دیا ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں ہمارا قرائے کس نے دیا تو پتہ چلتا کہ یہاں کے مغیر حسرات جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی میں اس طرح کا اکرام کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے دکانداروں کا طرز طریق کہ جب وہ اپنی سیل کر چکے کر چکتے اپنی بکری کر چکتے تو جس دکان پر وہ سیل نہیں ہوئی بھی ہوتی ان کی تو وہ وہاں پر بھیج دیتے آپ اس میں بھائیچارگی محبت اخلاص اور اسلامی تمدن بے حد موچو اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گامہ روچ پر پہنچایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس اخلاص اور اکرام مسلمین کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت بلند پہنچایا تو آج ہم خود ملاحظہ کریں یہ بازار ہم گرانڈ بزار کی طرف اس وقت چہل قدمی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس گرانڈ کی گرانڈ بزار کی جو تعریف ہے وہ ہم نے سنی ہیں اس کو اب کیپچر ایکسپلور کریں گے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر اس بزار کی جو تعریف ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ مہنگا بزار ہے اور جو فورنرز آتے ہیں جو ڈالرز کے ذریعے خریداری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ان کے لیے سستی خریداری ہے اور ہمارے لیے دہرحال تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے دیکھتے ہیں اور دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے سے یہ ٹرام والی پٹی جو چل رہی ہے یہ لوگ آ رہے ہیں اب یہ آفس کا ٹائم ختم ہوا ہے تو لوگ رمضاں ہیں اور بہراد اسی طریقے کر جو رش ہے لوگوں کا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی رہے ہیں ایک نظم و ذت ہے ترتیب ہیں اور ہر چیز نظام کے ساتھ چل رہی ہے مجھے تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے تو یہاں اب دار سمجھ میں آنے لگی ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ کو کارڈ لینا ہے ٹرام کا تو مشین موجود ہے کسی کی ضرورت نہیں آپ ٹرام کا کارڈ مشین کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں تو اس نقشے کے مطابق آپ اسی کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ سٹیور کے ذریعے جانا چاہتے ہیں پانی کے جہاز کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو اس کارڈ کے ذریعے جا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی کا بات ہے ہاں بس یہ ہے کہ اگر بس یوز کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے ہٹ کر ہے میٹرو بسیں ہیں تو پھر اس کا آپ کو کیش کرایا دینا پڑے گا یہ گرانڈ بزار کے بلکل سامنے ایک مسجد اس کا نام آپ دیکھتے ہیں اور یہ اس کا اسی طریقے سے مینار ہے اور یہ مینار انکل اس طریقے سے ہے اور یہ بس جاتا ہے اور یہ اس کا گمبہ تھا تو اندر چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن پہلے یہ ترکیہ کے دائرہ امور اسکریہ تو اس کو شاید اندر جانے کی اجازت ہے تو اس کو اندر سے دیکھتے ہیں نہیں تو بہار سے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے کے لئے لوگ یہاں موجود ہیں پہلے ہم مسجد کا نام دیکھ لیتے ہیں پھر امور اسکریہ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں امور مسجد کا داخلی دروازہ یہاں سے بھی ہے اور شاید اس کے دوسری طرف سے بھی ہے بہرحال یہ خوبصورت مسجد ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کا معلوم کرتے ہیں طرز تعمیر تقریباً تمام مسجدوں کی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ میں جو سلطان جنہوں نے مسجدوں کو تعمیر کیا اسی کے طریقے سے یہ مسجدیں ہیں دیکھتے ہیں یہاں نام لکھا ہے تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ کے حوالے کیا ہیں اور اس کا اسلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم سلطان اسلامر سلطان 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 بهزید بهزید جزاکم اللہ خوف سلام شکریہ شکریہ مزید میں داخل مجھے 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 میں مجھے 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 مجھے